دوستو ایک کہانی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو آج سے تیس پہتیس سال پہلے لکھی تھی دوستوں کے خواہش پر میں اسے دوبارہ آپ کے سامنے سناتا ہوں یہ کہانی کچھو اور خرگوش کی ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ کچھو اور خرگوش میں ریس لگتی ہے اور اس میں یہ دے پاتا ہے کہ جو پہلے لائن کو پور کر گیا وہ جیت جائے گا اور یہ بہت پرانی کانی ہے سب نے سنی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھو آپ نے آج تکی کی چار سے چلتا ہوا اپنے منظر کی در روان ہوتا ہے خرگوش کیونکہ بہت تیز دوڑتا ہے اس لئے خرگوش جو ہے وہ اپنی رفتار سے دوڑتا ہے اور ایک مقام آتا ہے کہ یہاں خرگوش جب اپنی تھنک جاتا ہے تو وہ سو جاتا ہے جب وہ سو جاتا ہے تو کچھو اپنی دیمی چار سے وہاں پہنچتا ہے اور کہانی میں یہ ہے کہ کچھو آگے نکل جاتا ہے اور لائن کو پور کر جاتا ہے لیکن میں نے اپنی کہانی میں یہ کیا ہے کہ اس کچھوے کو خرگوش کے پاس لائے ہوں اور میں نے خرگوش کو جگایا ہے اور اسے کہا ہے کہ بھائی تم خواب غفلت میں سو رہے ہو اور اگر تم اسی طرح سوتے رہے گئے اور تم نے وقت کا ساتھ نہ دیا وقت کے ساتھ ساتھ نہ چلے اور تم اسی طرح خواب غفلت میں سوتے رہے تو تم ہر چیز کھو دھو گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ تم اس دوڑ میں شامل نہیں ہو سکو گے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ خرگوش جو تھا وہ دوڑا اور اس کے بعد جو ہے اس نے انہوں نے لائن عبور کر لی اور خرگوش جیت گیا اس کی آخری لائن یہ تھی کہ کچھوہ ہار کے بھی نہیں ہارا کیونکہ اس نے اپنے سوتے بھائی کو شعور دیا جگایا اور اس کو بتایا کہ دیکھو بھائی اگر تم اسی طرح سوتے رہ گئے تو یہ تم ہر چیز کھو دھو گے یہ کہانی آسی تیس پیتیس سال پہنے میں نے لکھی تھی جس میں مجھے پہلا انام بھی ملا تھا اور آج ہم اس دور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دور کے ایک اچھے وقانوں میں بہت اچھے لوگ رہتے تھے اور ان کے جو ایمان بڑے بختار تھے لیکن آج کے اس دور میں جب ہم بند دروں میں قید ہو گئے ہیں آج اس کہانی کی ضرورت میں زیادہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سناؤں کہ اگر ہم اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں اپنے بھائی کو ہم جو اگر کسی چیز میں ایسی چیز میں ہے جس میں اسے نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے یا کوئی ایسی عادت اس پر لک پڑی ہوئے جو اسے نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس کو جگانا ہوگا اور انشاءاللہ پھر اگر ہم نے اس کو جگایا اور اپنے حصے کا دیا جلایا تو یقین کیجئے کہ پھر ہم اسی طرح ہوگا کہ اب ابھی انشاءاللہ ہم ہار کے بھی نہیں ہاریں گے بہت شکریہ